السلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور آپ کو بتا دیں کہ آج 14 نوم پر چلڈرنز ڈے منایا جاتا ہے لیکن نہرو جی کی مہربانیاں ان بچوں پر اور اس کے برڈے کو لے کر چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے نہرو جی کا یہ برڈے ہے اور اسے چلڈرن ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں تو وادی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں جب ہلکی برباری ہوئی تو ہلکی برباری کو لے کر یہاں کئی اعلانات بھی ہوئے بچوں کو لے کر لیکن آج یہ اگر ہم بات کریں تو آج جسٹرک ایڈمنسیشن کی پوڑا جو ہے انہوں نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ بچوں کی آج سکول سے جو ہے وہ چھٹی کر دی جائے کیونکہ ہلکی برباری رات کو ہوئی تھی اور اس کے بعد آن کیا گیا ہے اور لیکن آج چلڈرن ڈے بھی منایا جاتا ہے ادھر اساتیزہ کے لیے ایک ضروری اعلان تھا کہ وہ سکول میں ہی رہے صرف بچوں کو گھر بیج دیا جائے لیکن ہندوارہ کفارہ کی اگر ہم بات کریں تو کفارہ کے دودھ درہ علاقے کنڈی خاص کے سادو گنگا ایریا میں بچوں نے آج یہ چلڈرن ڈے منایا ہے آپ دیکھئے کہ اساتیزہ کی مہربانیوں کو لے کر بچوں نے چلڈرن ڈے منایا لیکن ساتھی ساتھ آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دائیں کہ یہاں بچوں نے آج پینٹنگ کے ساتھ سکول میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دائیں کہ یہاں بچوں کی بات کریں تو بچوں نے آج ہلوہ بھی کھایا ہے ہلوے کا مزہ بھی لیا ہے آج کنڈی خاص کے بچوں نے اور انہوں نے کہا کہ چلڈرن ڈے ایسے ہی منانا چاہیے اور یہ بچوں کی بات ہوتی ہے تب جا کر اساتیزہ اور بچوں نے ساتھ میں مل کر یہ چلڈرن ڈے منایا ہے ویجولز آپ کے سکرین پر جو بتا رہے ہیں کہ بچے کتنے خوش ہیں اور یہ ہلوہ بھی کھا رہے ہیں حالانکہ ادھر ہلوہ کھلانے میں اساتیزہ کا ہاتھ تھا کیونکہ باڑی میں آج گرمی ہونی چاہیے اور انہیں ہیلڈی فود دیا گیا ہے ان معصوم بچوں کو اور معصوم بچوں کو دور سے دیکھیں کس قدر یہ ہلوہ کھانے میں مصروف ہے اور ساتھ ہی ساتھ چلڈرن ڈے بھی منایا گیا یہاں انہوں نے پی ایم نہرو جی کے بارے میں بھی بات کی میرے ساتھی لطیف نون کیامرہ پسند شاہد کو دیجئے اجازہ خدا حافظ